بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف کپ میدہ ون ٹیبل سپون نمک دو چھٹکی حلدی ون ٹیبل سپون لال مرچ ہاف ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی دنیا دو آلو لینیں ان کو بائل کر کے میش کر لیے ہز بے ضرورت کوکنگ آئل اور میدے اور پانی کو مکس کر کے سلری تیار کر لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں میدہ لے لیں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون زیرا شامل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور ایک ساوٹ سیٹ ہوتیار کر لیں گے ڈurers کے پانی شامل کریں گے اور ایک بھار who کلید علیہ دیکھے دو تیار ہو چکی ہے اس کو ڈک کے دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے ایک باو لے لیں گے سب سے پہلے اس میں میش کیا ہوا آلو شامل کریں گے اس کے بعد حلدی لال میرچ نمک دنیا اور زیرا شامل کر کے اسے اچھا سے مکس کر لیں گے دو تیار ہو چکی ہے اب ہم ڈو لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور ڈو کو اچھے سے بیل لیں گے اس کو ہم نے حافظ ٹھیک رکھنا ہے جو فیلنگ ہم نے تیار کی تھی وہ ہم ڈو کے اوپر پھیلا لیں گے تمام جگہ اسے ایکویلی پھیلانا ہے اور زیادہ تھی کلیر نہیں لگانی مجھے موسیقی فیلنگ کو ہم نے اچھے سے پھیلا لیا ہے اب ڈو کو ایک سائٹ سے فولڈ کرتے جائیں گے اور پھر چھوری کی مدد سے کٹس لگا لیں گے اور پین ویلز لے کے ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کر لیں گے اسی طریقے سے تمام پین ویلز کو ہم پریس کر لیں گے ایک پین لے لیں گے اس میں ہلکا سا آئل ڈال کے گرم کر لیں گے پین ویلز لے کے جو ہم نے سلری تیار کی تھی اس کے دونوں سائٹ پہ تھوڑی تھوڑی لگا لیں گے اور کھگنگ آئل میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم سارے پین ویلز کو کھگنگ آئل میں ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے ایک طرف سے پکائیں گے دو منٹ گزرنے کے بعد ان کی سائٹ چینج کر کے مزید اسے دو منٹ کے لیے پکائیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے اس کو اچھا سے فرائی کرنا ہے پین ویلز فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے مزید سے پین ویلز تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ خوش رہیں گے خوش رہیں رہے dicht